ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پہ پھل لگتا ہے وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ہے ان کو موں سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا ایک سعودہ کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا وہ اٹھ کے چلا گیا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابود داہ داہ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دوں کہا اچھا بھائی مو سے بول مو سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھے سو خجوریں اور یہ خجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھروں گے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں میں پھروں گا مجھے چھے سو خجوروں کا باغ مل رہا ہے انہیں کہا ڈن خجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودہ کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے خجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودہ بھی بدل گیا کم من عذق رداحا ودار انفیاحا لعبد داہ داہا فی الجنہ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیئے سہکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیئے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محبت کی نشانی میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں ایک چھوڑا سا بچہ مجھے کراچے میں ملا تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو انہیں بال کیسے بنے ہوئے ہیں کہا آپ کو پتہ نہیں میسی کوئی تھا میسی آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں انہیں کہا بیٹا برے لگتے ہیں کہا کیسے میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں جب بعد میں کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اللہ کے معبوب سے محبت کی بنشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے ان کی زندگی صرف پانچ نمازیں نہیں ہیں ان کی زندگی صرف تیس روزے نہیں ہیں حج نہیں ہے آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے آپ اپنے وضع شکل و صورت سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے وہ شکل ہے وہ منظر ہے کہ آدم اس میں گم ہو جاتا ہے میرا کدھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا یہ تو دنیا ہے اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا ایک بددو عورت ہے انپڑ عورت ہے ام و معبد الخضاعیہ وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کا ریدم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے وہ بددو عورت کہتی ہے رأیت رجلاً ظاہر الوضاء ابلج الوجھ حاسن الخلق لم تعبه ثجل ولم تجربه سعل وصیم قصیم في عینیه دعج في اشفاره وطف في صوته سحل في لحیته کثافة في عنقه سطع وصیم قصیم اکحل احور ازج اقرن ان تکلم علاه البہا وان ثکت فعلاه الوکار وکأن من تکہ خرزات نزمن ین حضرن اللہ پتا چلا کہ الفاظ کا ردم وہ کوئی بولوتا سایی کیا ردم ہے اب ترجمہ سنو وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو بابت ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا سبحان اللہ کیا کہیں انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل پیٹ نکلو آنے کہ بدصورت ہو جائے پیٹ نکلو تو آدمی سجے پاسے پیٹ خبے پاسے پیٹ سجے پاسے آپ خبے پاسے ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو ہم کھانے نہیں آئے زندگی گزارنے آئے ہیں رمضان میں کسی طبائی پھیلاتے ہو سموزے بھی پکوڑے بھی مجھلی بھی مرغی بھی پھر اوپر سے سیوان آپ وہ کہتے ہیں اس میں تو گیس ہوتی اس کا گیس وہاں نکلتی ہے تو ڈکارہ تک شکر حازمہ ہو گیا وہ حازمہ نہیں ہوتے رسط اناس ہو گیا کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورت ہی اس کی باندی تھی اور میں جدر سے دیکھتی تھی مجھے حسن حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بڑتی تھی میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بڑتا تھا کون وسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے قسیم جدر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم تو اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے ان پانچ چھے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی حسن و جمال آنکھوں میں اور پلکیں بڑی لمبی یہ عورتیں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمب نبا کرنے کے لیے تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے داڑی بڑی خوبصورت تھی زبان میں آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی آواز میں ایک ایسے دل کھشتا تھا گردن لمبی تھی سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا اور سواء البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد تھا سیدھا قد بلکل سیدھا قد عریض المن کے بین چھاتی چوڑی تھی طویل الزندین بازو لمبے تھے رحبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے رحبر راہا مسیح القدمین پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا اور یمشی تکفین کندے جھکا کے چلتے تھے اللہ یہاں چار آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا ہے اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے ایسے تھوڑا سے کندے جھکا کے چلتے تھے ایسے آپ کبھی نہیں چلی جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیا نہ کیا جائے خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے میرے نبی کا خاندان کیا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا عرب کی ساری اولاد سے مذر کو چنا مذر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا قریش کی ساری اولاد سے حاشم کو چنا اور حاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا میں سب سے عالی خاندان کا ہوں عالی نصب ہوں میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں آقم میں فاتح میں ابو القاسم میں تاہا میں یاسین یہ جو مائے بیٹھی ہیں ان سے پوچھو میں ایک انسان دیتا ہوں محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچا گوت کا میرا چاند میرا دلارہ یہ اس کا بچا ہے بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے میرا چاند میرا چاند میرا چاند میرا چاند تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا میرا محمد میرا احمد میرا ماہی میرا حاشر میرا عاقب میرا فاتح میرا میرا قاسم میرا ابو القاسم میرا طاہا میرا یاسین یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام اور پھر قرآن میں جاؤ شاہد مبشر نذیر داعی علی اللہ سراج منیر رعوف رحیم عزیز حریص مضمل مدفر یہ اللہ کا اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا یا عیسیٰ یا موسیٰ یا یحییٰ یا ابراہیم یا نوح نام لے کر پکارا لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے پکارا یا ایوہا نبی یا ایوہا الرسول یا ایوہا المضمل یا ایوہا المدفر